سپریم کورٹ نے تین حلقوں میں دوبارہ گنتی کی حوالے سے فیصلہ دیا لوہر ہائی کورٹ کا فیصلہ معتل کر دیا نون لی کے لیے اچھی خبر ہو گئی ہے کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ کیا سیاسی اثرات ہوں گے اس فیصلے کے دیکھئے ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو بھی معاملہ ہوا اور جس طرح کا یہ فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کیونکہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور نئی مختر افغان صاحب کے فیصلے میں لکھا ہے اگر اس اصول کو مان لیا جائے کہ الیکشن کمیشن خاص طور پر نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد بھی کچھ آرڈرز کر سکتا ہے یا اس طرح کی چیزیں کر سکتا ہے تو پھر تو پورے کا پورا الیکشن ہی کھلنے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں اور جب یہ تاثر بھی خاص طور پر پیدا ہو چکا ہو کہ بینچ کو دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکے کہ فیصلہ کسی پارٹی کے حق میں ہوگا اور کیا ہوگا تو بھی ایک بدقسمتی کی بات ہے تو اس نے پلٹیکل سیچویشن میں تو کوئی جوہری تبدیلی نہیں کی یا کوئی بڑی تبدیلی تو نہیں کی لیکن کم از کم ایک بیٹل لائنز جو ہیں وہ ڈراؤ ہو رہی ہیں کہ اس میں یہ بات کم از کم یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف تھی وہ کیوں کہتی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ جب جو اس سے متعلق فیصلے ہوں تو ان کی طرف ان کو اڈیوڈیکیٹ نہ کریں تو مرحل پی ایم ایل این کو اگر جہاں فائدہ ہوا ہے تو وہاں پاکستان تحریک انصاف کے موقف کو بھی تقویت ملے بڑکل سے پہلے حکومتی تحریک کو قومی اسمبلی میں دو تہائی ایک سریعت کے لیے پندرہ نشستیں درکار تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بارہ نشستیں چاہیے عمر ایوب صاحب نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ الیکشن کمیشن دوبارہ گنتی کرا کرا کر تقریباً بیس نشستیں نون لیگ کو دے دے گا سو کیا دو تہائی کی ایک سریعت ہو جائے گی پھر پی ایم ایل این کی دیکھیں دو ازار چوبیس کا جو الیکشن ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین الیکشن ہے اور اس الیکشن کا جو پروسس ہے وہ ابھی تک رکا نہیں ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے ابحام موجود ہیں جن کو درست ہونا چاہیے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سسٹم کی سہولت کے لیے وہ ابحام ختم کرنے کی بجائے یا ان غلطیوں کو درست کرنے کی بجائے مزید مکھیوں پر مکھیاں ماری جا رہی ہیں یعنی ایسے فیصلے آ رہے ہیں جن کے بارے میں تمام جو فیصلہ پڑھنے والے اور فیصلہ سننے والے لوگ ہیں وہ اسے اتبانان کا اظہار نہیں کر پا رہے ہیں تو اگر اس طریقے سے بیس نشستیں کیا دینی ہیں میرا تو خیال ہے کہ یہ تکلف ختم کر کے پھر پورا کر دینا چاہیے کہ پوری کی پوری تین سو چھتیس نشستیں جو ہیں وہ پاکستان مسلمی قنون کو اور پیپس پارٹی کو اور دیگر جماعتوں کو اپنی پسند کی جماعتوں کو باڑھ دینی چاہیے کیونکہ عوام کا جو فیصلہ تھا اس منڈیٹ کا اظہار موجودہ اسمبلی نہیں ہے جب موجودہ اسمبلی اس منڈیٹ کا اظہار ہی نہیں کر پا رہی تو اس میں دو تہائی اکثریت ملے یا تین چوتھائی اکثریت ملے یا پوری کی پوری اکثریت مل جائے باقی تو چیزیں پھر irrelevant ہو جائیں لیکن اب یہ بات پڑی کھل کے ایک دفعہ پھر کہی جا رہی ہے کہ extension ملے گی چیز جسس کو کیا کرنا چاہیے چیز جسس کو کہ کوئی early notification ہونا چاہیے next to justice کا جیسے ان چیز جسس کے لیے ہوا یا ان کو clearly کہہ دینا چاہیے کہ I'm not interested in extension دیکھئے جسس قاضی فائز عیسہ کے سامنے ایک بہت بڑا ایک ان کے پاس legacy کا موقع ہے جس طرح لاہور میں ان کے والد کے نام پر ایک سڑک ہے وہ ایک اس کا نام ہی قاضی محمد عیسہ روڈ ہے اب ان کے والد کی legacy ہے جو آج تک چلتی آ رہی ہے یہاں سے onward justice قاضی فائز عیسہ کے سامنے بھی سما ہے کہ کیا وہ اپنے عہدے پر قائم رہنے کے لیے کسی ایسی arrangement کا حصہ بن جائیں گے جو مکمل طور پر shady ہو جو grey area میں ہو اس کی توقع مجھے تو بالکل بھی نہیں ہے ہاں جب کسی ایک خاص انداز میں جب یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں یا یہ تاثر بنتا جا رہا ہے کہ justice قاضی فائز عیسہ کی چیف justice کے عہدے پر موجود گی اس سسٹم کی تقویت یا اس سسٹم کی زندہ عمر لمبی کرنے میں کوئی کردار ادا کرے گی تو ایسے موقع پہ justice قاضی فائز عیسہ سے یہ توقع بھیجا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کسی بھی speculation کی کسی بھی speculation کی تردید کر دیں اور واضح کر دیں کہ انہوں نے اپنے لیے کیا سوچ رکھا ہے اور اگر ایک دفعہ وہ ایسے کر دیں گے تو یقینی طور پر جو justice قاضی فائز عیسہ ہیں ان کی عزت میں اضافہ ہوگا ان کی عزت میں کوئی کم ہی نہیں ہوگی اور justice قاضی فائز عیسہ جیسے مرتبے کے لوگ اب اس بات کے محتاج نہیں ہے کہ ان کی چیف جسسی وہ سوہ سال کے لیے چلتی ہے یا چار سال کے لیے چلتی ہے یا تین سال کے لیے چلتی ہے جناب جسس قاضی فائز عیسہ ہماری تاریخ کا اور ہماری عدالتی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے ان کے طرز استدلال سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو معدبانہ ان کے طریقے استدلال سے اختلاف کرتے ہیں اور اس کا کھل کے اظہار بھی کرتے ہیں اور لیکن ایڈا سیم ٹائم ان کے اوپر کوئی اس طرح کا ایسپرشن کاسٹ کرنا کہ وہ کسی بھی طریقے سے کسی سسٹم کو یعنی وہ دیکھیں گے کہ ملک کے اندر عدلیہ کسی غیر جمہوری بندوبست کا حصہ بن جائے یا کسی مشکوک قسم کے بندوبست کا حصہ بن جائے میں بھی ان سے یہ توقع نہیں حبیب صاحب این اے وان فیفٹی فور لودھرا این اے ایٹی ون گجرا والا یہ دوبارہ گنتی جہاں پر ہوئی ہے ہم نے دیکھا کہ اس میں جو ڈیفرنس ہے جو مسترد شدہ ووٹ ہیں ان کی تعداد چودہ ہزار اور دس ہزار ہوئی پی ٹی آئی کے امیدواروں کے زیادہ مسترد ہوئے ان حلقوں میں میں چاہتی ہوں آپ اپنا ایکسپرٹ اپنین دے ان حلقوں پر فریحہ اگر تو یہ صرف تین سیٹوں کا سوال ہوتا یعنی صرف تین سیٹوں پر بات ہو رہی ہوتی تو پھر آپ اور میں یہ سوال اٹھاتے ہوئے یعنی یو کہیے کے سوال کی منطق بھی ہوتی یہ سوال لوجیکل ہوتا پرابلم یہ ہے کہ جہاں پہ نواز شریف صاحب سے لے کر نیچے تک موطرمہ مریم نواز تک کی نشستیں زیر بحث ہوں ان کے فارم پینتالیس اور فارم سینتالیس کے درمیان فرق نکل رہا ہو تو پھر جو صحیح معاملہ بھی ہوگا جو پی ایم ایل این کی فیور میں جا رہا ہوگا تو اس کے اوپر بھی شکوک و شبہات رہیں گے تو یہ پورے کا پورا جو الیکشن ہے یہ مشکوک الیکشن ہے یہ لوگوں کے منڈیٹ کا مظہر نہیں ہے تو اور جہاں تک میری پرسنل اپینین کا تعلق ہے یا پرسنل رائے کا تعلق ہے تو میں اس بارے میں آپ کو ارز کر دوں کہ دنیا میں آج تک کبھی کوئی سروے سنتالیس فیصد غلط ثابت نہیں ہوا یہ صرف یورز ٹولی کو عزاز حاصل ہے کہ اس کا کیا ہوا سروے سنتالیس فیصد غلط ہوا ایک دو فیصد نہیں تقریباً ففٹی پرسنٹ غلط ثابت ہوا لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ فارم فورٹی فائف کے مطابق اگر میں دیکھوں تو میں تقریباً ہنڈر پرسنٹ درست ہوں لیکن جب میں الیکشن کمیشن کے جاری کردہ نتائج دیکھتا ہوں تو میں فورٹی سیون پرسنٹ غلط ہوں تو لہذا ایسا شخص جس کو اپنے سروے کے مقابلے میں الیکشن کمیشن کا سامنا کرنا پڑے تو وہ خاموش ہی رہے تو اچھا ہے حبیب صاحب آٹھ فاروی کے الیکشن کے وائس سے الیکشن کمیشن پر تو بہت نکتہ چینی ہوتی ہے لیکن سپریم کورٹ کے کردار کو ہم کیسے دیکھیں گے پہلے بھی اور بعد میں بھی دیکھیں جہاں تک سپریم کورٹ کا رول ہے تو وہ پاکستان کے دستور میں دیئے گئے کردار سے بلکل مختلف نظر آیا ہے جب جب الیکشن کا سوال آیا ہے مثال کے طور پہ دو صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹیں اور دستور میں لکھا ہوا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن کروانا ہے لیکن اس وقت ہماری حکومت نے یہ طرز عمل اختیار کیا کہ جو خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے جو لوگ ہیں یہ چلڈرن آف لیسر گارڈ ہیں ان کے لیے نائنٹی ڈیز کی پابندی ان کے دستور میں ان کا بھی حق ہے لیکن طاقت کے نام پہ اگر ان کے یعنی ان کے ساتھ جو دستور نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کی پابندی نہ بھی کی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا عدالت نے جب اس معاملے میں اپنا کردار ادا کیا برخصوص جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب نے تو ان کے خلاف نہ صرف احتجاج ہوا بلکہ خود جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب نے ایک کمزور پوزیشن لی اور ایسی پوزیشن لی جس کے نتیجے میں دستور پر عمل درامت ممکن نہیں ہوا انہوں نے جو فیصلہ کیا لیکن بہرحال اب وہ سیچویشن گزر گئی اس کے بعد پھر جب الیکشن کا سوال آیا تو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی سے اس کا انتخابی نشان لے لیا گیا اس پارٹی کے بارے میں ایسا فیصلہ کیا گیا جو خود بعد میں سپریم کورٹ نے لکھا کہ الیکشن کمیشن نے اس کو درست نہیں پڑا تھا لیکن درست نہ پڑنے کے باوجود وہ تمام کے تمام نتائج جو ہیں ان کو سپریم کورٹ نے تسلیم کر لیا تو گویا یہ ایک تضاد تو خود سپریم کورٹ کے اندر پیدا ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کے اندر جینی الیکشن کے سپریم کورٹ اس وقت بھی ون ایٹی فور تھری کے تحت سو موٹو اختیارات سے مسلح اور لیس تھی جب سپریم کورٹ کی عمارت سے چند قدم دور یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کی عمارت میں غلط طور پر پڑا جا رہا تھا اور اس انٹرپیٹیشن کی ہر روزانہ کی بنیاد پر ٹی وی پہ اخبارات میں اس کی تشہیر بھی ہو رہی تھی لیکن اس وقت بھی عدلیہ نے کسی یقینی طور پر کسی قانونی استدلال کی بنیاد پر اپنی آنکھیں بند کیے رکھی اور اس کے بعد جو آج کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں باقاعدہ طور پر الیکشن ٹریبیونل کا جو پروسس ہے اس کو سرکومنٹ کر دیا ہے سپریم کورٹ نے تو سپریم کورٹ کا جو اس وقت دوہزار چوبیس کے الیکشن کے حوالے سے جو طرز عمل ہے یا جو استدلال ہے وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس عام استدلال سے ہٹ کے ہے جو عام آدمی کی سمجھنے آتا ہے